وہاں اپنا نام لکھا ہوا دیا اور اپنے بعد ابو بکر کا نام بھی لکھا ہوا یہ ہے مقام حضرت سیرنا ستی کے اکبر رضی اللہ عنہ اور آپ الحمدللہ ہر گمعہ میں ہر عید میں خطبائی کرام سے یعنی خطیقوں سے جو ہے ممبر پر جب خطبہ سنتے ہیں یہ سنتے ہیں نا اب تلو خشر بادر امبیاء بردہ حضرت سیدنا ابو بکر نے ستی کرتی اللہ عنہ یعنی تمام انبیاء و رسول کے بعد سارے انسانوں میں اگر کوئی عوضر ترین انسان ہے تو تحقیقی یہ بات ثابت ہے کہ وہ حضرت سیرنا ابو بکر نے ستی کرتی اس بات کو شہن شاہ سخن استاذ زمن مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ علیہ اپنی اس منطبت میں یوں بیان کرتے ہیں رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ صدیب یا کرکا اور مزید عقیدے والا شیئر سنوئے جبتے ہیں علی ہے اس کے دشمن اور وہ دشمن علی ہے علی ہے یہ دشمن جو دشمن علی کا ہے جو دشمن عقل کا دشمن ہوا صدیب کی عقیدے والا ہے دشمن علی کا دشمن ہوا صدیب یا کرکا خود مولا کائنا مولا علی مشیل خوشا علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ و کریم فرماتے ہیں کہ جو مجھے ابو بکر و عمر پر فضیلت دے گا ان سے عوضل بتائے گا میں اس پر میں اسے توحمد لگانے والے کی صدق توحمد لگانے والے کی اسلام نے صدق قرار کی ہے وہ صدق میں ان کو دوں گا اللہ علیہ وسلم بھائیوں یہ بیان جس قدر کیا جائے کم ہے لیکن ظاہر ظاہر ہے کہ وقت مختصر ہے جہاں ہم اپنے بزرگوں کی صیرت میں ان کے فضائن ہیں ان کے مناقب سنتے ہیں وہیں ہمیں ان کے کردار پر بھی بور کرنا چاہیے ان کے نصیحتوں کو بھی سننا چاہیے کہ اتنی مبارک ہستیاں اتنے ان کے فضائن ہیں لیکن اس کے باوجود ان کی عبادت ان کی ریاضت ان کا تقویہ ان کی فریدگاری اللہ اکبر جی ہاں صدرہ سیتی کے اکبر رضی اللہ عنہ یہ صیرت پاس کی ایک جھلت آتے ہیں کہ عالیٰ کے دنیا ہی نے جنت کی بشارت میں شکرہ مباشرہ میں سے وہ دسوں جن کو جنت کا مزدہ بلا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام اللہ اکبر میرے آقا علیہ السلام نے ایک مجلس میں ان دس صحابہ اکرام کو جنت کی بشارت میں تھی اللہ اکبر اتنا موچھا مقام لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کی خیر خواہی کا جذبہ امت سے خیر خواہی کا جذبہ جی ہاں آپ کی زادہ بابرکت کو اللہ پاک نے بہنگرین اور صاف اور پاکیزہ کردار کا مالک بنایا تھا آپ کے کردار مبارک کی چند جھلتیاں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں آپ کی ذات میں لوگوں کے ساتھ بھلائی اور خیر خواہی کا جذبہ کونٹ کونٹ کر بھرا ہوا تھا یہی وجہ تھی کہ دین اسلام قبول کرنے کی وجہ سے صحابہ اکرام مذہب مانا زندگی بسر کر رہے تھے وہ غلام تھے اگرچہ نائر اسلام میں آ چکے تھے لیکن ظاہر دور پر کسی مالک کے غلام تھے غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے تو اس جیس سبب سے ان پر ضرم و صدف ہوتا تھا ان پر عدنہ صدی کے اکبر رضی اللہ عنہ نے رحمت و شوقت کے ذلیہ باہت آپ کو ضرم و صدف کی چکی میں پیسنے والے مسلمانوں کے لئے صرف دن ہی میں حمدقی کے جذبات نہیں تھے بلکہ انہیں تقلیف سے نجات دلانے کے لئے ہر ممکنہ پوشش کرتے اپنا مان خرد کرنا پڑے تو اس سے بھی غریض نہیں کیا جی ہاں مشہور صحابی رسول حضرت سکرنا بلال حفشی موزین رسول بلال حفشی رضی اللہ عنہ جن کی والدہ کا نام حمامہ ہے یہ سچے مومن اور باقی سا دل غلام ہے ان کا مالک امیہ بن خلقہ انہیں سخت دھوم میں لے جا کر مکہ کی دہتی ہوئی ریت پر چت لٹا کر سینے پر ایک بڑا پتھر رکھے کو کتا کیا میں کتا کیا یعوبی اور و چو بڑا پتھر پھر رکھے سوچے اور جنگ انہیں سکرد سکرد جنگ اور جنگ اور جنگ موسیقی